اگر آپ اپنے گھر والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی واوا کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی جھٹ پڑ خوشبودار چکن آلو پلاو کی ریسپی آپ سب کے لئے بہت آسان اور جھٹ پڑ سسکی ریسپی ہے اگر کسی نے پہلے کبھی کوپنگ نہیں کی کچھ نہیں بنایا لیکن یہ ریسپی اتنی آسان مزیدار ہے جس کو فرس ٹائم بھی دیکھ کے ٹرائے کرے گا تو مجھے یقین ہے وہ فرس ٹائم میں اتنا زبردہ چکن پلاو بنا لے گا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کی چکن آلو پلاو کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پین میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک کپ کے قریب آئل شامل کرنا ہے آئل جیسی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم لوگوں نے تین سے چار عدد آلو کو کٹ کر کے شامل کر دینا ہے آلو آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آلو کو ہم لوگوں نے میڈیم فلیم پر تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کر لینا ہے آلو کو فرائے کرنے سے پلاو میں بہت ہی مزی کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ لوگوں نے اس تدیقے سے تین سے چار منٹ آلو کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب یہ گولڈن براؤن سے ہو جائیں تو پھر آپ لوگ کسی بھی چندنی کی مدد سے اس کو نکال دیجئے یہاں پہ تقریباً چالس پرسنٹ کے قریب کو کھو چکے ہیں اب بھی فلڈن یہ نہیں ہوئے ان کو نکال کے سائٹ پر رکھ لیجئے اب اسی آلو کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس میں ایک عدد درمیانے سے اس کے پیاس کو باریک کٹ کر کے شامل کر دینا ہے فلیم آپ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی سلو کر دینی ہے ورنہ پیاس جو ہے جل بھی سکتا ہے پیاس کا کلر وگر آپ لوگوں نے چینج نہیں کرنا جیسے یہ ٹرانسپارنٹ ہو جاتا تو پھر اس میں ہم لوگوں نے ثابت گرم مسالہ شامل کرنا ہے ثابت گرم مسالہ میں میں نے دو عدد بڑی لائچے لیے ہیں بادیان کے پھول لیے ہیں تین میں نے یہاں پہ چھوٹی لائچے لیے ہیں اور ثابت کالی مرچے لیے ہیں تھوڑی سے ون پورٹی سپنگ قریب سفید زیرہ لیا ہے چار بڑی گول مرچے لیے ہیں دو سے تین عدد میں نے یہاں پہ تیز پاک کے پتے لیے ہیں اور ساتھ ہی پانس سے چھے عدد لیے ہیں ابھی تمام چیزیں آپ لوگوں نے آئل میں شامل کر دینی ہے اور ساتھ ہیس میں ون ٹیبل سپون بھر کے لیسن رکھ کا پیس شامل کر دیں گے دس سے بارہ دت ہم لوگوں نے چھوٹی والی ہری مرچے شامل کر لینی ہے اور ساتھ ہیس میں ہم لوگوں نے آدھا کلو کے قریب چکن شامل کر لینا ہے یا پلاو میں آپ لوگوں کو جتنا گوش رکنا ہو آپ لوگوں سے ساتھ سے چکن کو ایٹ کر سکتے ہیں تو اب چکن کو ہم لوگوں نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے یہ تین سے چار مٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اور باقی جو ہم لوگوں نے چیزیں اٹھ کیے یہ اچھے سے بھون جائیں گی تو تین سے چار مٹ بات کے لیے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ زبردست کا چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کا کمپلیٹلی کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے دو عدد درمیانے سائز کے ٹیمارٹر شامل کر دیں گے رفلی کٹ کر کے بہت کم سیس میں سپیسز اڈوں گے جو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے سوکھے دھنی کا پودر شامل کریں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہاف ٹی سپون اس میں گٹی ہوئے مرچے شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے نمک اور اس پیسز کو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں ساتھ اس میں ہم لوگوں نے آل بکاری شامل کر دینے تین سے چار عدد اس پلاو میں بہت ہی مزے کے لگیں گے ہاف کپ کے قریب ہم لوگوں نے دھنی کو اچھے سے پھینٹ کے شامل کر دینا ہے اب اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز لازمی شامل کرنی ہے وہ ہی چکن کیو بے چکن سٹاک یہ ایک عدد آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑا سا میش کر کے اس سے ڈالنے سے جو ٹیسٹ انا پلاو کا اوئے اوئے نیکس لیول والا ہو جاتا ہے یہ ضرور اٹ کیجئے گا ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلی نہیں بس جو ہم لوگوں نے آلو فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اب وہ بھی آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنے ہیں اچھے سے تمام چیزوں کی مکسنگ کرنی ہے یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں کہ جو مسالہ کا جو تمام انگلیٹرنا وہ سارے مکمل ہو چکے ہیں تو اب اس کو آپ لوگوں نے کور کر دینا ہے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پر دس منٹ بعد جب آپ لوگ اس کا کور اٹھا کے چک کریں گے تو زبردست سا پلاو کے لیے جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوگا دہین اور ٹیمارٹر نے اپنا پانی چھوڑا اور جو ہم لوگوں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اس سے جو چکن ہیں اور آلو اچھے سے گل چکے ہیں اگر ان میں جو بھی کسر باقی تھی یہ آپ لوگ چک کر لیجئے مسالہ بھی زبردست سا ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے ہوم میٹ کر رم مسالہ پودر شامل کرنا ہے اس سے جو پلاو کی خوشبو ہے وہ بہت ہی مزے کیا تھی ہے ریسیپی میں آپ سب کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں ون ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس میں بھاری کٹ کر کے دھنیے کو بھی شامل کر دینا ہے پلاو کے لیے زبردست سا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم لوگوں نے میجر کر کے پانی شامل کر دینا ہے جتنے آپ لوگ کے چاول ہوں گے اس سے آپ لوگ نے ڈبل کانٹیٹی میں پانی شامل کرنا ہے میرے تین کپ چاول تھے تو اس لیے میں نے یہاں پر چھے کپ پانی شامل کیا ہے جتنے چاول بنا رہے ہیں اس سے آپ لوگ نے ڈبل کانٹیٹی میں اس میں پانی شامل کر کے اس کو اچھے سنا مکس کر لینا ہے اور اب اس میں ہم لوگوں نے ایک بوائل آنے تک کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہی اس کے اندر ایک اچھا سا بوائل آ جائے تو پھر اس میں آپ لوگوں نے بھیگی ہوئے چاول شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پر تین کپ باسمتی رائس لیے تھی جس کو میں نے آدھا کھنٹہ پانی میں پہلے بھیگو کے رکھ دیا تھا اب اس کا پانی گرین کر کے اس والے پانی میں میں نے شامل کر دیا ہے اب جب پانی میں چاول اٹ کر کے آپ لوگوں نے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے اگر آپ لوگ تیز ہاتھ سے جل جل اس کو مکس کرتے ہیں تو چاول سارے ٹوٹ جائیں گے اب آپ لوگوں نے اس کو نہ میڈیم فلم پہ اتنا کک کر لینا ہے کہ چاول جنہیں تھوڑے سے پھول جائے اور جتنا پانی ہے وہ سارا سوک جائے تو جب آپ لوگوں کو لگی کہ اوپر آپ کو چاول دیکھنا شروع ہو چکے ہیں پانی اس کا تھوڑا سا سوک چکا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس میں ٹو ٹو ٹی ٹی بل سپون اٹ کر دینا ہے اس سے جو پلاو کے جو چاول ان زبردست سے کھلے کھلے بنیں گے یہ اٹ کر کے آپ لوگوں نے اب کور لگا دینا ہے تقریبا اس کو ہم لوگوں نے دم دینا ہے بیس سے پچیس منٹ کا پانچ منٹ آپ لوگوں نے اس کو ہائی فلم پہ دم دینا ہے اور پھر پانچ منٹ بعد آپ لوگوں نے اس کی فلم جو ہے بلکل دموالی کر دینا ہے میں آپ سب کے ساتھ بیس منٹ بعد کا ریزل شیئر کر رہی ہوں جیسے ہی میں نے اس کا کور ہٹایا تو ایک دم اتنی مزے کہ خوشبو آئی ہے نا کہ بس جب آپ اس کو بنائیں گے تو پھر آپ ان کو خود پتا چل جائے گا یہ چیک کیجئے ذرا چاول کتنے زبردست کھلے کھلے بنے ہیں خوشبو دار تو یہ ہیں چوسی ہیں ٹیسٹی ہیں ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ چیک کیجئے کتنا کھلا کھلا چاول بنائے بلکل بھی یہ جڑاوہ چاول نہیں بنائے جو ہپا ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہی کہ اگر کوئی ریسپی کو ایک زک فولو کرتا ہے تو اس کے بھی چاول زبردست کھوشبو دار مزے دار بنیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ذرا یہ اس کا لک چیک کیجئے کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اس ٹائم بہت ہی گرما گرم یہ پلاو ہو رہا ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کو چیک کروانے کے گول بہت ہی اچھے سے گلہ ہوا ہے اس ٹائم میرے ہاتھ بہت بری طریقے سے جل رہے دے کیونکہ بہت ہی گرما گرم تھا اب میں اس کی جلی سے ایک بیٹ بناتی ہوں اور یہ فرس بیٹ میرے پیارے پیارے ویور سبسکرائبر اور فولوورز کے لیے آپ لوگوں نے بھی اگزیک ریسپی کو فولو کرنا اور مجھے کومنٹس میں آگے ضرور بتانے جب بھی یہ ریسپی آپ لوگوں نے ٹرائے کرنی آج میں آپ سب کے ساتھ دانے دار چکن کورمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں کورمہ بنانے کی ایسی کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں جو آپ کو پتا ہوں تو آپ لوگ بزار سے کئی زیادہ اچھا دانے دار چکن کورمہ گرمے بنا سکتے ہیں کورمے کو بزار کی طرح کا ذائقہ خوشبو اور رنگت کے طرح سے آپ لوگ کورمے میں لاسکتے ہیں گرمے میں تمام ڈیٹیل آپ کو اس ریسپی میں بتانے والی ہیں دانے دار چکن کورمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے پتیلی میں ہم لوگوں نے ایک کب بڑھ کے آئل شامل کرنا ہے کورمے میں آئل ہمیشہ زیادہ ہی جاتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے زیادہ ہی ایٹ کرنا ہے اب آئل میں ہم لوگوں نے پیاس شامل کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ تین عدد درمیانے سائز کے پیاس کو بارک بارک سا کٹ کر لیا ہے اگر پیاس کا سائز چھوٹا ہو تو پھر آپ لوگ چار عدد پیاس بھی اس میں لے سکتے ہیں اب آئل میں پیاس کو ہم لوگوں نے slow to medium flame پہ اچھے سے فرائے کرنا ہے پیاس کو ہم لوگوں نے اتنا فرائے کر لینا ہے کہ زبردست سا ہی کرسپی کرسپی سا ہو جائے اور گولڈن براؤنز کا کلر آ جائے اس کو ہم لوگوں نے جلانا نہیں ہے کالا رنگ نہیں کرنا پیاس کا کیونکہ جو کورمے کا کلر ہوتا ہے اگر آپ کے پیاس کا کلر اچھا ہوگا تو ہی کورمے کا کلر بھی اچھے آئے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ چمچ چلاتے ہوئے ہی پیاس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے جیسے ہی پیاس کرسپی اور گولڈن براؤنز ہو جائے تو فٹا فٹ سا آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے مل سے ورنہ یہ جلی سے جل جائے گا اگر آپ لوگوں کا پیاس جل جائے یہ داگ کلر کا ہو جائے گا تو پھر کورمے کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا یہ چیک کر لیجے کرسپی کرسپی سا پیاس بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے تو اب میں نے یہاں پہ ایک کپ کے قریب دہیں لیا ہے اور اس پیاس کو ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے جو ابھی ہم لوگوں نے فرائے کیا تھا لیکن اس بات کا خیال رکنا ہے کہ پیاس اچھے سے ٹھنڈا ہونا چاہیے اب اس پیاس اور دہیں کو ہم لوگوں نے بلینڈر جک میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے کہ اس کا سمودھ سا ایک مکشر ریڈی ہو جائے تو یہ مکشر ہم لوگ ریڈی کر کے سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اب کورمے کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو اسی وائل میں ہم لوگوں نے لیسن رک کا پیسٹ آئٹ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب لیسن رک کے پیسٹ کو ہم لوگوں نے چند سیکنڈ کے لیے اچھے سے سوٹے کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ اب اس میں ہم لوگوں نے چکن آئٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا ہے آپ لوگ اس کی قاندیٹی اپنے حساب سے کم زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں چکن کو ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ چکن کو ہم لوگوں نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کمپلیٹلی کلر چینج ہو جائے یہ چیک کر سکتے ہیں چکن کا بہت اچھے طریقے سے کلر چینج ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم لوگوں نے کسی بھی اچھے برینڈ کا کورمے مسالہ کا ساشا ایٹ کر دینا ہے کسی بھی برینڈ کمپنی کا آپ لوگ لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو پسند ہوئی تو پورا ساشا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب جو ہم لوگ نے دہی اور پیاس کا مکسور بنا کے رکھا ہوا تو وہ آپ لوگ نے اس میں ایڈ کرنا ہے میں نے بس ان دونوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے اب بس ہم لوگ نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً میڈیم فلیم پر اس کو ہم لوگ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے کک کر لینا ہے دہیم کے پانی میں ہی چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا تو اب میں آپ سب کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ بات کا ریزل شیئر کر رہی ہوں گے چیک کر سکتے ہیں چکن بہت اچھے طریقے سے گلہ ہوا ہے اور اس کا جو مسالہ ہی گورمے کا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اسے سٹیج میں ہم لوگ نے تھوڑا سا نمک شامل کر دینا ہے سٹارٹنگ میں ہم لوگ نے نمک اس لئے ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے پیکٹ کا مسالہ یوز کیا ہے اس میں آلریڈی ہی نمک موجود ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اپنے ٹیج کے مطابق اس میں ایٹ کرنا ہے اب اس میں ہم لوگ نے امپورٹن انگریڈنٹ آدھا کب دوچ شامل کرنا ہے جی کورمے میں آپ لوگ اگر دوچ شامل کرتے ہیں اور دوچ شامل کرنے سے ہی کورمے کا جو رنگیں وہ کھلتا ہوا آئے گا تو آپ لوگ نے لازمی اس میں دوچ شامل کرنا ہے دوچ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ نے صرف 3 سے 4 منٹ ہی اچھے سکوک کرنا ہے جو دون ہم لوگ نے ایٹ کیا ہے وہ تمام مسالے کے اندر اچھے سنا مکس اپ ہو جائے اور دانے دار سا کورمے ریڈی ہو جائے اس کا مسالہ بھی زبردست سا ریڈی ہے یہ چیک کریں کہ 3 سے 4 منٹ بعد ہی اوائل جو ہے وہ سارا سیپریٹ ہو چکا ہے اور دانے دار سا مسالہ کورمے کا ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو بزار جیسی خوشبو دینے کے لیے اس میں ہم لوگ نے کورمے ایسنس ایٹ کرنا ہی چند کتھ ہے جب آپ لوگ کی ایسنس ایٹ کریں گے تو آپ کے پورے گھر میں تنی پیاری کورمے کی خوشبو پھیل جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے جو پروسی ہیں وہ بھی پوچھیں گے کہ اگر میں آپ لوگوں نے کورمے کی دیکھ بندوائی ہے تو پھر آپ ان کو بتائیے گا نہیں نہیں یہ تو میں نے گھر میں چکن کورمہ بنا ہے ان کو بھی یقین نہیں آئے گا اگر آپ لوگ کسی کو بھی کلاتے ہیں تو یہ ذرا چکن کورمے کا کلوز اپ چیک کر لیجئے تو اس کو گرمہ گرم میں ہم لوگ سرف کر لیتے ہیں یہ چکن کورمہ دعوتوں وغیرہ کلیے تو بیسٹ آئٹم ہے آپ لوگوں نے یہ ضرور بنانا ہی اور مجھے کومنٹس میں آکر لازمی فیڈبیک دینا ہے آپ لوگ انسٹرگرام پر بھی مجھے پکچر وغیرہ ٹیک کر سکتے ہیں جب بھی اس کو ٹرائے کریں انسٹرگرام کا نیم فود ویٹ نمرا کی نیم سے تو آپ لوگ وہاں پر بھی مجھے پکچر ویڈیو ٹیک کر سکتے ہیں یہ دانیدار چکن کورمہ آپ لوگ نان چپاتی روٹی تافتان یا پھر جو دودھ والی روٹی ہوتی ہے یا پھر میری طرح شیر مال اوے ہوئے شیر مال کے ساتھ تو یہ کیا ہی لگتا ہے آپ لوگ اگر اس طرح سے اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو بھئی مزہ ہی آ جائے گا آپ کو آج میں آپ سب کے ساتھ لزیزہ رس ملائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں کافی سارے لوگوں نے ان سے ٹک ٹاک پر لزیزہ رس ملائی کی ریسپی کا کہا تھا تو میں ان سب کے لیے یہ ریسپی ریکارڈ کر رہی ہوں اور یہ بہت زیادہ آسان اور جھٹ پٹ ریسپی ہے سوفٹ اینڈ فلفی میٹھی میٹھی سے یہ رس ملائی کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کی تو رس ملائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دودھ کو پکانا ہے تو میں نے یہاں پر ایک لیٹر کے قریب دودھ لیا اور اس کو میں پین میں ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پر ٹیٹرا پیک دودھ کے استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو فریش دودھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں ایک کپ کے قریب چینی شامل کر دینی ہے چینی کو آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا میٹا بہت ہی مناسب رہے گا آپ لوگ نے اس کا جسے مکس کر لینا ہے فلیم کو آن کرتے ہیں اب اس دودھ کو ہم لوگوں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے سلو ٹو میڈیم فلیم پر تو اب لزیزہ رس ملائی کا مکسٹر بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک پکٹ لزیزہ رس ملائی کا لیا ہے اور یہ سٹینڈرڈ فلیور میں ہے اس میں پستہ فلیور بھی آتا ہے آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس پکٹ کو آپن کرتے ہیں اور تمام رس ملائی کے مکس کو ہم لوگوں نے ایک بال میں ایڈ کر لینا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب آئل شامل کر لینا ہے آئل کی جگہ آپ لوگ گھی کا یا مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک قدرت انڈا لیا ہے 3 ٹیبل سپون پہلے اس مکسٹر میں انڈے کو ایڈ کر لینا ہے ایک دم ہم لوگ نے سارا انڈا ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں آدھا انڈا جاتا ہے تو آپ لوگ نے ٹیبل سپون کی مدد سے ہی اس میں ایڈ کرنا ہے 3 ٹیبل سپون ایڈ کر کے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے سپون سے مکس کر لینا ہے یا پھر ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں جب اس مکسٹر میں اچھے سے تمام انڈا اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے کہ اب اس میں انڈے کی ضرورت ہے یا نہیں تو اب اس میں ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون انڈہ اور ایٹ کر لینا ہے اور یہ چیک کر ستنے اس کو آپ لوگوں نے بلکل ہلکے ہاتھ کے ملے سے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے ڈو نہ تو بہت زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے ہارڈ تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ڈو سخت ہو گئی تو پھر آپ لوگوں کی رسمالائی میں گھٹلی پر جائے گی اور اکثر لوگوں کی بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم رسمالائی بناتے ہیں چاہے وہ لزیزہ کی ہو یا جو بھی ریسپی ہم لوگ بناتے ہیں اس میں گھٹلی پر جاتی ہے رسمالائی میں تو آپ لوگوں نے رسمالائی کی دو کبھی بھی نہ سخت نہیں بنایا اچھے سے آپ لوگوں نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بال ریڈی کر لینا ہے اور اس بال میں بلکل بھی کریک نہیں ہونا چاہیے اور بول ریڈی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا فلائٹ کر لینا ہے اس طرح سے میں نے تقریباً بارہ سے تیرہ بول ریڈی کر لی ہیں لیکن اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگیں آپے سولہ سے سترہ بول ریڈی آرام سے کر سکتے ہیں لیکن وہ سائز بہت زیادہ چھوٹا ہو جائے گا اور اس میں لائیاں چھوٹی چھوٹی سی بنیں گی تو آپ لوگوں نے دس سے بارہ یا بارہ سے تیرہ ہی اس کی بول ریڈی کرنی ہیں اور سبائل میں ہی ہم لوگوں نے ایک ایک رس ملائی کی گولیوں کو شامل کر دینا ہے بلکل بھی ہلکی آج پہ آپ لوگوں نے اس کو ایڈ نہیں کرے اور رس ملائی کی گولیاں بنا کر آپ لوگوں نے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنی ہیں جیسے ہی بنا ہے поэтому اس کو جلد سے دودھ میں ایڈ کر دینا ہے ورنہ گولیاں اکڑ بھی سکتی ہیں اور تیز گرم دودھ میں ڈالنے کا ایک ہی ہے ریزہ نہیں کہ جب ہم نے اس کو تیز گرم دودھ میں ڈالتے ہیں تو گولیاں بہت طریقے سے کودی فلوٹ ہونے لگتی ہیں اور وہ دونوں طرف سے پکنے لگ جاتی ہیں رس ملائی کی گولیاں شامل کرنے کے بعد اب اس کی فلیم ہم لوگوں نے سلو ٹو میڈیم کر دینی اور اس کو کور کر دینا ہے کور کر کے ہم لوگ نے اس کو تقریباً پندر منٹ کے لیے سلو فلیم پر کک کر لینا ہے تو زبردستی رس ملائی اندر تک گل جائے گی اور اس کا سائز بھی ڈبل ہو جائے دس سے پندر منٹ بعد زبردستی رس ملائی ریڈی ہو چکی ہے نہ ہی یہ ٹوٹی ہے بہت ہی آسانی سے آپ لوگ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں پانچ پنچ منٹ بعد آپ لوگ جائیں اس کی سائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں آرام سے اب رس ملائی کو ہم لوگوں نے روم ٹیمٹریچر پر آنے دینا ہے اور جب یہ روم ٹیمٹریچر پر آ جائے گی تو پھر اس کو آپ لوگوں نے کسی بھی ڈش میں سرف کر لینا ہے اور لاسٹ میں باری کٹے ہوئے پستے سے آپ لوگ نے اس کو گارنش کر دینا ہے جس جس نے مجھ سے لذیزہ کی رس ملائی کی ریکویسٹ کی تھی آئی ہوپ میں نے آپ لوگ کی ریکویسٹ کو پورا کر دیا ہے رس ملائی کو آپ لوگوں نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے یا پھر آپ لوگ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی اتنی مزددار یہ رس ملائی لگنے والی ہے اندرسپی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں زبر دس ہی رس ملائی ریڈی ہو چکی ہے یہ بلکل بھی کچھی نہیں ہے اندر سے یلوپن نہیں ہے یہ چیک کر لیجئے اگر ایسی ہی آسان آسان مزدار رسپی سیکھنے ہیں یا جو رسپی کے آپ کو خواہش ہو مجھ سے سیکھنے ہو تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزددار سے ریشے دار چکن شامی کباب کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں جب دل چاہے آپ لوگوں نے اس کو فرائے کرنا اور مجھے سے انجوائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کے رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین کے اندر ہم لوگوں نے ڈیڑھ کپ کے قریب چھنے کی دال کرنی ہے چھنے کی دال کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے بلکل آپ لوگوں نے اچھے سے سکینہ مٹی وغیرہ کو ریموف کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے ڈیڑھ کپ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دینا ہے ویسے پانی کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہوتی ویسے آپ لوگ نے ڈیڑھ لیٹر پانی ایڈ کر دینا ہے اب ہم لوگوں نے اس پانی کے اندر اچھے سے ایک بوائل پر لائنا ہے اور جیسے اس کے اندر بوائل آئے گا تو اس کے اوپرنا چھاگ آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس چھاگ کو ریموف کر دینا ہے وہ اس لئے کیونکہ دال کے اندر جتنی بھی ایڈ کریں گے ون کپ چھکن ایڈ کر دیتے ہیں اور میں نے یہاں پہ بانلیس چھکن لیا ہے آپ لوگ نہ ہڈی والا بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو نہ بعد میں پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو بانلیس چھکن میں نے ایڈ کر دیا ہے اور چھکن کی کونٹیٹی آپ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہافٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور نمک کو آپ لوگ اپنے ذائقی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لیس اندر کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب پھر اس میں ہم لوگوں نے تیز پات کا پتہ ایڈ کرنا ہے یہ ایک ایڈ کر دیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ چھوٹے تھے تو میں نے دو ایڈ کر دیئے پھر ثابت والی گول مرچیں ایڈ کر دیں گے تقریباً سات سے آٹھ ایڈ اور مرچوں کو آپ لوگ اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہم لوگوں نے تین ایڈ اتنا ہری مرچوں کو نہ موٹا موٹا سا رفلی کٹ کر لیا ہے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھا سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھا سے مکس ہو جائیں پھر اس میں ہم لوگوں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوئی بھی شامی کباب کا مسائلہ ایڈ کر دیں گے کسی بھی برینڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ہاف پیکٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب تمام چیزوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں ہمارا یہاں پہ مسائلہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم لوگ کور کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً چالیس سے ساٹھ منٹ کے لیے یعنی کہ ایک گھنٹے کے لیے ہم لوگ اس کو سلو میڈیم فیلیم پہ کک کریں گے تاکہ دال ہماری اچھے سے کمکریٹلی کک ہو جائے اور چکن تو ہمارا کھو ہی جائے گا اب میں آپ لوگوں کو ایک گھنٹے بعد کے ریزلٹ دکھا رہی ہوں آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں دال اگر آپ لوگوں کی اچھے سے کک ہو چکی ہے تو آپ کا جو مسائلہ ہے وہ ریڈی ہونے ہی والا ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں گرم گرم تھی تو بس آپ کے اگر دال اچھے سے میش ہو رہی ہو تو سمجھیں دال تو کک ہو گئی ہے پھر آپ لوگوں نے اس کا ایکسٹرا پانی سکھا لینا اس کی فلیم ہم لوگ تھوڑی تیز کر لیتے ہیں اگر اس میں پانی ہے تو وہ ہم لوگ سکھا لیتے ہیں اور یہاں پہ پانی کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اس میں جو میں نے تیز پات کے باتے اٹ کریتے ہیں وہ نکال رہی ہوں اور یہاں پہ مجھے گول مرچے زیادہ لگ رہی ہی بھی یہ مرچی تیز نہ ہو جائے تو میں نے تین سے چار عدت گول مرچوں کو بھی نکال لیا تھا اس کا ہم لوگوں نے اتنا کک کرنا ہے کہ اچھا پانی ہمارا سکھ جائے اور پان سا ساتھ نٹ بات میں کلیپ آپ نے کو دکھا رہی ہوں اس میں نے بلکل ہلکا سا مانسٹر دیا ہے پانی کا اگر بلکل سکھا دیں گا تو پھر وہ اچھا سا پیش نہیں بن پائے گا تو بہت ہلکا سا ہم لوگ اس کے اندر پانی چھوڑیں گے اور یہاں پہ ہماری دال ریڈی ہو چکی ہے یعنی کہ شامی کباب کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگ فلیم آف کر دیتے اور اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں ویڈیو کو آگے سٹاٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں یا فرسٹرم ویڈیو دیکھنا ہے یا پہلے سے دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکراب نہیں کیا ہوا تو جلی سے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور جلی سے بیر آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نیو نیو ریسی پیس اور ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سے آپ لوگ باقابر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہے تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں فودودنمرا کی نیم سے مہا پہ آپ لوگ جو بھی ریسی پیس وغیرہ بنائیں تو مجھے پکچر ٹیک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو جلی سے لائک کر دیجئے اب اپنی ریسی پیس کو سٹارٹ کرتے ہیں شامی کباب کا میکشور اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے تو میں نے یہاں پہ سل بٹا لیا ہے آپ کے گھر میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا پہلے ہم لوگوں نے چکن کے اچھے سے ریشے کر لینا ہے تو ایک بٹا آپ لوگ چکن پہ ماریں گے اور اس طرح سے سٹیپ کریں گے تو بہت اچھے سے ریشے ہو جائیں گے تو آپ اس کو الگ الگ کریں گے تو بہت ہی تاروالا یہ ریشہ بنے گا تو ہم لوگ اس طرح سے چکن کو کر لیتے ہیں اور اس کو الیکشے نکال کے رکھ لیتے ہیں اب آپ لوگوں نے دال کو اچھے سے پیس لینا ہے آپ لوگ یہ کم چوپر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے اس لیے یہاں پہ سلکہ استعمال کیا ہے کہ اس میں کشامی کباب بہت ہی اچھے بنتے ہیں جن کے گھر میں کشامی کباب کا میکشور یا کوئی اور چیز سلک پہ اچھے سے پیسی جاتی ہوگی تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا ذائقہ بلکل ہی چینج ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا دال کا میکشور لیکے آپ لوگوں نے بٹے سے اچھے سے پیس لینا ہے کہ اس کا سمودھ پیسٹ بن جائے بلکل سمودھ ہونا چاہیے دال کا دانہ بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اور بہت ہی ایزی لی ہمارا نئی پروسس ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایٹ کر رہی ہوں اور اچھے سے پیس رہی ہوں یہاں پر میں نے تمام دال کا میکشور اچھے سے پیس لیا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں دال کا دانہ بلکل بھی نہیں ہے پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت ہی کم سے سپائسز ایٹ کرنے ہیں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پوڑر ایٹ کریں گے یہ ڈال کر بہت اچھے سنس میں فلیور آنے والا ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم لوگوں نے گرم مسالہ پوڑر ایٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں پر ہوم میٹ گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم لوگوں نے چکن پوڑر ایٹ کرنا ہے یہ تینے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون کے قریب دھنیا ایٹ کرنا ہے اور دھنیا کو میں نے بائک بائک سا کٹ کر لیا ہے پھر جو ہم لوگوں نے چکن کے ریشے کیئے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کتنا چنس کا ریشہ لگ رہا ہے چکن کا اب بہت ہی آسان کام ہے اس کو مکس کرنا جلی سے ہم لوگ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے لئے سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں جلی سے ہم لوگ تمام چیزوں کو مکس کرتے ہیں اچھے سے تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شامی کواب کی نا وہ جو شیپ ہوتی ہے پرفیکٹ کیسے آ سکتی ہے وہ بھی جھگار سے آپ لوگ کوئی بھی نا کیپ لے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کے گھر میں ایزی لی ہو اور پھر آپ لوگوں نے ایک نا پلاسٹک بیگ یا شوپر لینا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہ پورشن لینا ہے جو ہم لوگوں نے مکس کر ریڈی کیا ہے اس طریقے سے آپ لوگ پریس کرنا تو شامی کواب کا جو مکس کر رینا وہ شیپ لے لے گا اور ہمارے نا شامی کواب ریڈی ہو جائے گا آپ کی کام ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نہ اس سے کوئی ایک چھوٹا بن جاتا ہے کوئی بڑا بن جاتا ہے یا شوپ اچھا نہیں آتا تو آپ لوگ بگنرز ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم لوگ ہاتھوں کے مدد سے بھی سیٹ کر لیتے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ ہمارا شامی کواب ریڈی ہوا ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے تمام شامی کواب ریڈی کر لینا ہے یا آپ کے چوائز سے کہ آپ لوگ اس طرح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھ ستوائی ہو ہی جائے گا اب اس سٹیج پر آپ لوگ شامی کواب کو سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سے دیور مہینے کے لیے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوں گے کسی بھی آپ لوگ انہیں ایٹ ایٹ کنٹینر میں یا پھر زپ لگ بیک میں ڈال کے ان کو فریز کر لینا ہے تو یہ اچھے سے سٹور ہو سکتے ہیں میں تو یہاں پہ ان کو فرائے کر رہی ہوں اب میں کواب کو انڈے میں ڈپ کر کے اچھے سے فرائے کروں گی میں نے یہاں پہ ایک جو ہزت انڈے لیا ہے اس در پھر اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں آپ لوگ چاہیں تو نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ایٹ نہیں کیا ہے اب آپ لوگ نے فرائے پین کے انڈے بھی ضرورت اوئل اٹ کرنا ہے اور نہ آپ لوگ انہیں ہลکا سا گرم کر لینا ہے پھر آپ لوگ prestige دیور کباب کو اڈے میں ڈپ کرنا ہے اور ایکسٹر اڈا ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس طریقے سے ہم لوگوں نے شامی کباب ایٹ کرتے جانے ہیں اوائل ہمارا یہاں پہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر گرم ہوگا تو فورا انڈا ہمارا کوک ہو جائے گا اور وہنا جلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کو سلو میڈیم فلیم پر کرنا ہے اور اس کے اندر اتنا ایٹ کریں گے کہ بس ہی شیلو فرائے ہوں ڈیپ فرائے ہم لوگوں نے نہیں کرنے ہیں اور دو منٹ بات آپ لوگوں کو لگے ہم لوگ اچھے کوک کر لیتے ہیں جب یہ گولڈن پراؤن سے ہو جائے اور کرسپی کرسپی سے ہو جائے ہم لوگ ان کو نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ ہماری شامی کباب بہت ہی مزیدار سے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ان کی پیٹنگ کر دیئے اور آپ لوگوں کو ایک کٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اوپر سے بہت ہی چھے کرسپی ہوں اور اندر سے یہ ریشیدار ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ریشی پی اچھی لگی ہونا تو آپ لوگوں نے جلی سے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور یہ ریشی پی آپ لوگ جب ٹرائے کریں تو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرے چیلن کو سبسکرائب کروانا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ وہ بھی مزیدار ریسی پیز بناتے رہیں گھر میں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کو بھی کہیے دیکھ سکتے ہیں اندر سے کتنے ریشیددار ہیں اور بہت ہی مزیدار ہیں فرینڈز اور فیملی کو تو آپ کے ہی دیں گے لیکن اگر آپ نے خود سبسکرائب نہیں کیا تو یہ تو غلط بات ہے جلی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزیدار ریسی پی سے فائدہ اٹھائیے نیکس ریسی پی آئے ویڈیو ملتے ہیں دعاوں میں ادركے اللہ حافظ